بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین دو خبریں آج کی علاق میں اقصد شیئر کرنی ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو فل کورٹ بنایا گیا ہے مخصوص نشیستوں کے معاملے پر یہ فل کورٹ کیسے بنایا گیا جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹیس ان پروسیجر ایکٹ کے بعد تین رکنی کمیٹی چونکہ ڈیسائیڈ کرتی ہے چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان تینوں کے درمیان کیا بحث ہوئی اور فل کورٹ آخر کیوں بنایا گیا اور کیوں جسٹس منصور علی شاہ نے حمایت کی چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب کی کچھ اندرونی کہانی ایکسکلوزیف ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرنی ہیں دوسرے نمبر پر نازم کیس کی جو سمات ہوگی نیاب ترمیم ولی وہ براہراس نہیں دکھائی جائے گی اور عمران خان صاحب کے جو دلائل ہوں گے وہ بھی براہراس نہیں دکھائی جائیں گے اس کی ریزن کیا لکھی ہے چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب نے اور ایک چھے صفات پر مشتمل فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے اندر چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنا مائنڈ سیٹ کلیر کر دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو بادیون نظر میں بغض رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں یہ کچھ تفصیلات ہیں کچھ چیزیں میں فیصلے کے اندر سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس فیصلے سے آپ اندازہ کر پائیں گے جو میں نے اندازہ کیا ہے آپ بھی پھر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا دوسرے نمبر پر یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ کیسے کپتان کی لائن پر آگئے ہیں انہوں نے کیسے کپتان کے ایک نظریہ کو اپنایا ہے کپتان کی انہوں نے بات کی ہے اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں بیک گراؤنڈ سے جو چیزیں ہیں وہ بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں نیاب ترمیم کیس میں آپ کو یاد ہوگا میں یہ ریپورٹ بھی کر چکا ہوں کہ کیپی حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل آئے اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی فل یہ جو کیس ہے اسے براہ راست دکھایا جانا چاہیے لیکن جیو جسٹس قادی فائزہ صاحب ریلکٹنٹ تھے اور انہوں نے اس وقت بھی یہ جسٹس شو کر دیا تھا جی کہ براہ راست نہیں ہوگی لیکن جسٹس ستر من اللہ ڈٹے رہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے اس کو براہ راست دکھایا جانا چاہیے پھر بینچ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر چلا گیا اور آ کر فیصلہ سنایا چار ایک سے کبراہ راست نہیں دکھائے جائے گی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ اس معاملے کے اوپر اس درخواست کے اوپر آرگومنٹس ہوئے ہی نہیں اور عدلی عدالت کی جانب سے جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا یعنی کہ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی درخواست آتی ہے اس کے اوپر جو درخواست گزار ہے اور جو فریق ہے وہ دونوں آرگومنٹس دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہ پہلا میں نے دیکھا ہے درخواست جس کے اوپر انہوں نے استدا کی اور ججیز اٹھ کر چلے گے اور آ کر فیصلہ سنا دیا تو یہ تحریری حکم نامہ سنے کہ چیف صاحب نے کیوں انکار کیا کہ یہ جو سمات ہے وہ براہراست نہیں دکھائی جانی چاہیے ایک تو اس میں کہا گیا جی کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے یہ درخواست کی ہے اور عباوی مفاد کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث ہم یہ جو نشریات کی درخواست ہے وہ مصرد کرتے ہیں ایک یہ کہا گیا جی کہ یہ عباوی مفاد کا مقدمہ نہیں ہے اچھا یہیں پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر عباوی مفاد کا مقدمہ نہیں ہے تو اس کی جو پہلی سماعت تھی یا جب سے امران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو رہے ہیں یہ دو سماعتیں براہراست نہیں دکھائی گئیں اس سے پہلے براہراست دکھائی جا رہی تھی تو تب یہ عباوی مفاد کا معاملہ تھا جو تب نہیں دکھائی گئی اور اب نہیں دکھائی جا رہی تو ایک ہی کیس ہے اس وقت دکھائی گئی اب چیف صاحب نہیں دکھا رہے تو یہ جی پہلا یوٹر نام کہہ سکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی اچانک انٹراکھوٹ اپیلوں میں کے پی حکومت کی لائف دکھانے کی درخواست سمجھ سے بالاتر ہے اچھا یہ بھی لکھا گیا جی کہ سمجھ سے بالاتر ہے یہاں پر سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ آپ نے کے پی کے جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب تو ان کو آرگومنٹس کرنے کہا دیئے ان کو بولنے کہا دیا اور ان کے بولے بغیر آرگومنٹ کیے بغیر یہ فیصلہ سنا دیا گیا اور اب پوچھا جا رہا ہے جی کہ اس کی ریزن کیا تھی یہ سمجھ سے بالاتر ہے تو یہ بولنے دیں گے ان کو دلائل دینے دیں گے ان کو موقف رکھنے دیں گے تو وہ بتائیں گے نا کہ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ یہ براہ راست ہو لیکن بولنے ہی نہیں دیا گیا آرگومنٹس ہی نہیں ہوئے اور اب یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس فیصلے کے اندر تیسرا یہ کہا گیا کہ جسٹس ستر منلہ صاحب نے یہ کیا جی کہ اس سے اختلاف کیا اس وجہ سے چار ایک سے جو فیصلہ ہے وہ آیا ہے اور دوسرا جی سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں کہی گئی جی کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں پر کوئی جو سیاسی گفتگو ہے وہ نہ ہو جائے اس وجہ سے بھی جو براہ راست ہے وہ ہم اس کو نہیں دکھائیں گے کہ عمران خان صاحب ہوں گے وہ دلائل وغیرہ دیں گے تو سیاسی گفتگو ہو گئی تو پھر مسئلہ ہمارے لیے بن جائے گا تو اس وجہ سے اس کو براہ راست نہیں دکھاتے تو یہ جی تین بنیادی پوائنٹس تھے اچھا اس میں ایک تو یہ بتاتا چلو جی کہ بدقسمتی سے ججی صاحبان خود تو جانب سے عدالت میں ممکنہ سیاسی گفتگو سے بھی خائف نظر آتے ہیں یا دل سرفرہ صاحب نے ٹویٹ کی ہے جو ریمارکس رپورٹ ہوتے ہیں ہم خود بھی رپورٹ کرتے ہیں آدھے سے زیادہ تو اس کے اندر سیاست ہوتی ہے اور پولیٹکس کے اوپر وہ ہوتے ہیں لیکن براہ راست نے شریعت اس لیے دکھائی جاری کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ ممکنہ طور پر کوئی گفتگو نہ ہو جائے خدشہ تھا یہ بھی نہیں کہ ہوئی ہو چیز اور پھر اس کے بعد یہ سٹپ لیا گیا ہو تو یہ جی بنیادیں کچھ بتائی گئی ہیں اس بنیادوں پر لائیو میں شریعت نہیں دکھائی جا رہی اچھا پھر اس کے بعد جی ایک اور چیز اس فیصلے میں جو کی گئی ہے اس میں مسٹر نیازی یعنی کہ عمران خان صاحب کو مسٹر نیازی کہہ کر پکار آ گیا اب نیازی کو سیونٹی ون سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھے جی اس وقت بھی نیازی تھے انہوں نے اتیار ڈال دیئے تھے تو اس سے ریلیٹ کر کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تھوڑا بدنام کرنے کی کوشش یہ کرتے ہیں لیکن ہوتے خیر آخر میں خود ہی بدنام ہے اب ناظرین یہ جو فیصلے کے اندر نیازی لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ ایک جگہ پر پہلے لکھا گیا مکمل فیصلے کے اندر ایک جگہ پر مکمل لکھا گیا مسٹر عمران احمد خان نیازی آگے بریکٹ میں لکھ دیا گیا مسٹر نیازی اور پھر آگے لفظ فیصلے میں استعمال ہوا تو اس میں پورا نہیں ہوا اس میں صرف اور صرف مسٹر نیازی ہوا تو یہ جو مسٹر نیازی کہہ کر پکارا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو سوچ ہے ججیس کی وہ عمران خان صاحب کی حوالے سے کیا ہے کہ آپ ایک بندے کو مسٹر نیازی کہہ رہے ہیں آپ مسٹر خان بھی تو کہہ سکتے تھے اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ چلے نیازی کاسٹ ہے تو زیادہ تر ایسی کہہ دیتے ہیں جیسے راجہ صاحب چودری صاحب اس طرح کے لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ہم مسٹر نیازی کہہ رہے ہیں تو مسٹر خان بھی کہا جا سکتا ہے یا عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ہم نے کہا تھا کہ ان کا نام پورا لیا جائے تو مسٹر عمران بھی کہا جا سکتا تھا لیکن مسٹر نیازی ہی کیوں کہا گیا تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیف صاحب جو ہیں وہ شاید عمران خان صاحب کی حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اور اس سوچ کی اکاسی اس فیصلے کے اندر یہ مسٹر نیازی کا جو لفظ ہے وہ استعمال کر کے انہوں نے ظاہر کر دی ہے لیکن اس سے ہوگا تو کچھ نہیں عمران خان صاحب کچھ نہیں ہوگا خود ہی آپ ایکسپوز مزید ہوتے جا رہے ہیں کہ اس قسم کی جو سوچ ہے وہ ممینا طور پر جو میری اندرسٹریننگ ہے جو چوچو کہ اور کوئی مقصد دکھائی نہیں دیتا اور اس میں دیکھیں ایک کاروائی کیا ڈالی گئی فلم کیا ڈالی گئی کہ سوال نہ اٹھے کہ پہلے پورا نام لکھ دیا آگے مسٹر نیازی کر دیا کہ چلیں جی آپ پورا نام ہم نے ایک مرتبہ لکھ دیا ہے اور آگے بریکٹ میں صرف مسٹر نیازی لکھ دیا ہے تو اس وجہ سے ہم آگے کہ جہاں پر فیصلے میں وائٹ یوز کریں گے وہاں پر مسٹر نیازی ہی کریں گے تو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں تھی جہاں پر آپ نے مسٹر نیازی لکھا ہے تو عمران احمد خان نیازی پورا لکھ دیتے تو تین لفظ تخالی تین لفظوں سے کیا ہو جانا تھا کوئی زیادہ صفحے جو ہے وہ لگ جانے تھے یا میرے خیال سے کوئی دو لائنیں اضافی ہو جاتی ہیں اگر آپ یہی زیادہ سے زیادہ ہوتا لیکن پھر بھی یہ چیز نہیں کی گئی تو بہرحال کوئی ریزن یہ ریزنز دی گئی ہیں اور چھے صفحات کا جو فیصلہ ہے یہ جاری کر دیا گیا ہے کہ اس وجہ سے ہم رائر آس نشر نہیں کر رہے تو بہرحال جی جو مرضی کریں عمران خان صاحب جو بولیں گے مضب جتنا زیادہ عمران خان صاحب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نام نہیں لینے دیا جاتا اتنا عمران خان صاحب زیادہ مقبول ہوتے ہیں ان کی ایک تصویر تھی نا ایک تصویر باہر آئی تو اس کے اوپر تو کروڑوں بلینز آف جو امپریشنز تھے وہ خالی اس کے اوپر آگے لوگوں نے اس تصویر کو دیکھا تو ایک تو یہ جی ہوا ہے اس فیصلے کے اندر اور دوسری طرف ناظرین جی حکم نامے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے اچانک سے پرحلاص نشریات میں دلچسپی ظاہر کرنے کی وجہ نہیں بتائی حکم نامے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کو سنا کب گیا ان سے سوال کب کیے گئے ان کے دلائل پر حکومت سے جواب کب لیا گیا تو یہ جنرلسٹ ہیں وہی سوالات اٹھا رہے ہیں تو یہی سوال میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا دوسرے نمبر پر ناظرین جو کمیٹی ہے بنائی گئی تین رکنی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے بنچیز کی تشکیل دیتی ہے اور یہ جو فل کورڈ بنا ہے مخصوص انشیستوں کے معاملے پر اس میں ناظرین جسٹس منیب اختر جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ تین رکنی کمیٹی ہے اچھا فل کورڈ کیو بنے اندرونی کہانی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس میں ایک تو یہ چیز ہوئی جی کہ سب سے پہلے تو سیجیشن یہ آئی کہ جسٹس منیب اختر صاحب کی جو سیجیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو تین رکنی بینچ آلیڈی سے بنا ہوا تھا یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس اتر من اللہ جنہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موتل کیا تھا یہ تین ججیز اس میں ہوں اور باقی جو چار سینئر ججیز ہیں سپریم کورٹ کے وہ ان کو شامل کیا جائے اور سات ججیز پر مجتمع بینچ بنا دیا جائے تو اس ایک ترتیب سے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس محمد علی مزر جسٹس اتر من اللہ جسٹس منیب اختر جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس یایا افریدی جسٹس امین الدین خان یہ سات ججیز بنتے تھے جو جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے کہا گیا جی کہ یہ اس طرح سے بینچ بنایا جانا چاہیے چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب نے کیا کہا جی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ جو مستقبل کے چیف جسٹسیز ہیں دوزار اکتیس بتیس تک جو چیف جسٹس جنہوں نے بننا ہے ان تمام ججیز کو ہٹا کر جو ججیز بن جاتے ہیں ان پر مشتمل جو بینچ ہے وہ بنا دے جانا چاہیے کیونکہ یہ جو معاملہ ہے پھر اس طرح سے بھی لنکڈ ہے کہ اگر مخصوص نشستیں ملتی ہیں دو تہائی اکثریت ہوگی اور دو تہائی اکثریت سے پھر ترمیم لائی جائے گی اور اس میں ایکسٹینشن دی جائے گی اچھا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ایکسٹینشن حکومت کر نہیں رہی اور چیف صاحب ایکسٹینشن لے نہیں رہے تو پھر یہ چیز کہنا کہ مستقبل کے چیف جسٹسز کو اس میں شامل نہ کیا جائے کیونکہ وہ دریکٹ انڈریکٹ اس معاملے سے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر توسی ہوگی تو ان کو فائدہ یا نقصان ہوگا تو اگر ساری کہانی یا گیم توسی کی نہیں ہے انہیں کہ ابھی تک تو یہی پورٹرے کیا گیا کہ دیکھیں چیف صاحب نہیں لینا چاہتے توسی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی کہ ابھی تک تو کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ فیصلہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیوں لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ہے اور یہ جو بینچ بنایا گیا یہ جو فل کورٹ بنائی گئی ہے اصل مسئلہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی ہے کہ جنجز نہیں چاہتے کہ ایکسٹینشن ہو جس طرح سسٹم چال رہا ہے اسی طریقے سے چلنا چاہیے چیف جسٹس کے حوالے سے جس طرح سے وہ تائنات ہوتے ہیں اگر تین سال اٹھ سٹھ سال ہوئی تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا اور یہ ایون کے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں یہ سوچ موجود ہیں اسی وجہ سے اس سوچ کی بنیاد پر یہ جو فل کورٹ ہے وہ بنایا گیا کہ چلے جتنے بھی ججیز ہیں وہ سارے آ جائیں سارے ججیز ایک فیصلہ کر لیں گے فل کورٹ ہو جائے گا تو جن کی اکثریت ہوگی وہ ہو جائے گا تو یہ چیف جسٹس کالی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ فل کورٹ بنایا جانا چاہیے تو اس وجہ سے جسٹس ملسور علی شاہ جو تھے انہوں نے پھر ایگری کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جس ہم چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں فل کورٹ ہونا چاہیے اور فل کورٹ اس کی پروسیڈنگ چلائے گا اور پھر فل کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا کہ اگر وہ مخصوص نشیستیں مل جاتی ہیں ان کو تو پھر دو تحائی اکثریت ہو جائے گی اور پھر وہ ترمیم بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کی جو اندرونی کہانی ہے سامنے آئی ہے اور اس کے بعد جو فل کورٹ ہے وہ بنایا گیا اب منڈے کو یہ سماعت کرے گا دیکھیں کہ منڈے میں ایک ایا سماعت کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لائن لے لی ہے کپتان کی کیسے جی انہوں نے ایک سیمینار تھا کوئی اس سے انہوں نے خطاب وغیرہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے ریاست مدینہ سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی تو ریاست مدینہ کی بات کر دی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ پاکستان وائد ملک ہے جس کے پچم میں اقلیتوں کی نمائندی ہے ہم چاہتے ہیں اقلیتوں سے ججی زدلیہ میں آئیں ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے پاکستان کا ان اقلیتوں کو اتنے ہی حقوق دیتا ہے جتنے ہمیں حاصل ہیں تو بارہا ریاست مدینہ کی عمران خان صاحب تو کب کی بات کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی آج یہ بات ہے وہ کر دی ہے بارہا انہوں نے کہا ہے کہ اقلیتوں میں سے بھی ججیز آنے چاہیے میرے خیال سے جو آگے والے ججیز ہیں ان کی سپیس خالی ہوگی تو اقلیتوں سے ججیز آئیں گے نا اگر آپ ایکسٹنشن دے رہتے ہیں چیف صاحب کو تو وہ تو پھر مزید دو سال کے لیے رہیں گے تو پھر اقلیتوں سے کہاں سے آئیں گے ججیز اور چیف صاحب ابھی تین ججیز تائنات ہونے ہیں سپریم کورٹ میں جگہ خالی ہے سپریم کورٹ میں اور چیف صاحب کوئی جج لے کر ہی نہیں آ رہے تو وہ لائی نہیں رہے ججیز تو کہاں سے اقلیتوں میں سے ججیز آئیں گے تو خیر یہ جسٹس منصور انشاء صاحب نے اپنے خیالات کے جو اثار ہے وہ کیا ہے آخر میں ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلو جی نجم سیٹی صاحب ہیں ان کا ایک کلپ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے آپ کو پہلے ایک کلپ سناتے ہیں پھر مزید ڈیٹیل کی پر بڑھتے ہیں جی یہ ذرا سنیے گا نجم سکھی نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا میرے خیال سے اس کو میرے خیال سے انٹرنیٹ سلو ہے اس کو میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے جی یہ کہتے ہیں کہ ٹویٹر خان صاحب کا اکاؤنٹ بند نہیں کرے گا عمران خان اپنی پوزیشن پر ڈٹے ہوئے ہیں جب بھی خان صاحب کو کوئی دھکا لگتا ہے تو پھر وہ اس سے بڑا کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ ان دنوں کافی عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو لے کر چیزیں مغیرہ چل رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا اور عمران خان کے خلاف اب نیا جو کیس ہے وہ ہوگا تو اس پر نجم سٹی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ ٹھیک ہے بے شک بنا لیں اس کیس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا عدالتیں اٹھا کر اس کیس کو باہر پھینک دیں گی اور دوسرے نمبر پر جہاں تک ٹویٹر بند ہونے کے حالے سے کہا جا رہے تو خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ایک تو وہ ٹویٹر اس کو بند نہیں کرے گا اور یہ جب بھی عمران خان صاحب کو کوئی دھکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کاؤنٹر اٹیک آگے سے ایسا اقدام کر دیتے ہیں کہ ان کے جو وہ تمام حد کنڈے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خودی ناکام ہو جاتے ہیں تو نجم سٹی پچھلے کچھ عرصے سے کافی زیادہ عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ حکمیں گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ سب سے بڑے ناکت تھے اور ان کے جو مراسم ہیں جو تعلقات ہیں سب کو معلوم ہے کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ کتنے ہیں بہرحال ان کا اس طریقے سے بات کرنا ایک بات تو یہ ثابت کر گیا ہے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو پروف کر دیا ہو گیا اور جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی عمران خان کے حکمیں گوائیاں دینے لگ پڑے ہیں رائے کا اثار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ